خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرع نکاح کے اس کی سمات آج پھر ہوگی گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور خاور مانکہ میں تلق چملوں کا تبادلہ ہوا بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل بھی دوران جراء خاور مانکہ سے لڑ پڑے مکہ مارنے کی کوشش بھی کی اور ہم حالف اٹھانے کو تیار ہیں خاور مانکہ بھی حالف اٹھائیں بانی پی ٹی آئی کا جج قدرت اللہ سے مقالمہ بیان دیا بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا خاور مانکہ نے کہا خدا سے ڈرو تم جھوٹ بول رہے ہو میرا گھر بر بات کر دیا جج نے کہا حالف لے لیا تو جراء کہا ختم ہو جائے گا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہم حالف بھی لیں گے جراء بھی کریں گے بشرا بی بی نے کہا میرے بیان کے بغیر عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی غیر شرعی نکاح کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت سات گھنٹے تک جاری رہی سماعت سینئر سیول جج اسلامباد قدرت اللہ نے کی جس کے دوران دو گوانات کے بیانات کلم کر لیے گئے بشرا بی بی کے وقیر نے اون چودری اور خاور مانکہ کے بیانات پر جراء مکمل کر لی جبکہ بقیہ دو گوان مفتی سعید اور لطیف کے بیانات پر آج جراء مکمل کی جائے گی سابق چیرمن تاریخ انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ بھی آج گوان کے بیانات پر جراء کا آغاز کریں گے دورانے سماعت بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور خاور مانکہ کے مبین تلخ جملوں کا تبادلہ بشرا بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل بھی دورانے جراء خاور مانکہ سے لڑ پڑے وکیل عثمان گل نے خاور مانکہ کو مکہ مارنے کی کوشش کی بانی پی ٹی آئی کا جج قدرت اللہ سے مقالمہ کہا وہ اور بشرا بی بی قرآن پاک پر حلف لینے کے لیے تیار ہیں خاور مانکہ بھی حلف لے جس پر عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے کہا حلف لینے کے بعد آپ کا حق جراء ختم ہو جائے گا جس کے بعد بانی پی ٹی آئی حلف لینے سے مکر گئے کہا ہم حلف بھی لیں گے اور جراء بھی کریں گے پی ٹی آئی رینوہ بیریسٹر گوھر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت دباؤ ڈال کر کام کر رہی ہے اور وکلا کو وقت دیے بغیر کام کیا جا رہا ہے فیصلوں سے آٹھ پروری کو ہونے والے الیکشن پر بڑا سوالیہ نشان آئے گا جس طریقے سے یہ ٹرائل چلے اب ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر ایسی سرکمسٹانسز ہو رہے ہیں تو شاید فری این فیر الیکشن بھی کمپرومائز ہے آٹھ تاریخ کو ہونے والے الیکشن پر بھی بڑا سوالیہ نشان آئے گا کہ جو لوگ کے نگرانی میں یہ ہو رہا ہے کیا وہ الیکشن فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ ہوں گے دوسری جانب القادر ٹرس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں سماعت دس فروری تک ملتوی کر دی گئی جج کی ادم دستیابی کے باعث سماعت ملتوی کی گئی